السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آئے کہ سر آپ کی ویڈیوز میں ہم نے یہ سنا ہے کہ جب آپ وزٹ کرنے جاتے ہیں قبور پر تو آپ کی وزٹ کرنے کے بعد قبروالا خوش بھی ہوتا ہے منوس بھی ہوتا ہے اور آس پاس کی قبور سے اس وزٹ کے بارے میں کلام بھی کرتا ہے اپنی خوشی کو شیئر بھی کرتا ہے تو اگر کوئی اکیلی قبر ہو کہیں ویرانے میں کہیں جنگل میں کہیں سمندروں کی تہہ میں تو ایسی صورتوں میں پھر اس کی کیا سیچویشن ہوتی ہوگی اگر کوئی جنگل بیعبان میں گزرے اور اس قبر کے پاس آ کر دیکھے کہ بھئی قبر ہے اسے قبر نما کوئی شہ نظر آئے اس پر وہ فاتحہ پڑھ لے یا کوئی اور دعا کر لے تو پھر ایسی صورت میں وہ کس کو بتاتا ہے یا رشتدار ہی ہو وہ آتے ہوں کبھی کبھی سال میں ایک آدھ دفعہ اور قبر پر فاتحہ پڑھتے ہوں یا یہ جو بڑے بڑے سلاتین گزرے ہیں بادشاہ گزرے ہیں ان کی قبریں اکیلی بنی ہوتی ہیں جیسا کہ ترکی میں ایسے بعض بادشاہ گزرے ہیں جن کی قبریں جو ہیں وہ الگ الگ اکیلی بنی ہوئی ہیں لیکن وہاں پر لوگ آتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں تو پھر وہ کس کو بتاتے ہوں گے تو دیکھیں اب اس بات کو یوں سمجھیں آپ کہ قبر جو ہے وہ صرف وہ گڑھا نہیں ہے جس میں کھوت کر کسی کو دفن کر دیا جاتا ہے وہ تو جسم کو رکھنے کی جگہ ہے اسی طرح برزخ میں بھی قبر کا ایک مقام ہے جہاں پہ روح رہتی ہے کیونکہ روح تو فنہ نہیں ہوتی نا جسم ڈی کمپوز ہو جاتا ہے پر روح اور جسم کا تعلق برقرار رہتا ہے کہ روح جن چیزوں کو محسوس کرتی ہے جسم بھی انہیں محسوس کرتا ہے روح اچھی چیزوں کو ایکسپیرینس کرتی ہے تو جسم راحت محسوس کرتا ہے اور روح جو ہے بری چیزوں کو ایکسپیرینس کرتی ہے تو جسم بھی پوری چیزوں کو ایکسپیڈنس کرتا ہے خواب کسی کیفیت ہے کہ خواب میں اگر کوئی ڈراؤنی شے نظر آئے تو روحانی طور پر ڈراؤنی شے دیکھ رہے ہیں آپ اس کا اثر جسم پر بھی آتا ہے اور کوئی اچھی شے دیکھیں تو فرحت دل میں بھی محسوس ہوتی ہے خوشی دل میں بھی محسوس ہوتی ہے تو اسی طرح جو ہے برزخ کا تعلق ہے تو کوئی صاحب قبر کے پاس آتا ہے تو صاحب قبر برزخ میں اپنے مقام سے اس شے کو دیکھتی ہے اس کلام کو اللہ کے حکم سے سنتی ہے کیونکہ جو قرآن میں آتا ہے کہ تم نہیں سنا سکتے مردوں کو یہ نہیں ہے کہ وہ سنی نہیں سکتے اگر وہ سننے سے بالکل آجز ہوں قاسر ہوں تو قبرستان میں جا کے السلام علیکہ اہل القبور درختوں کو کرتے ہو درختوں سے کہتے ہو کہ سلام ہو قبر والوں پر گھاس سے کہتے ہو مٹی سے کہتے ہو قبر والوں سے کہتے ہو سلام علیکہ اہل القبور اے قبر والوں تم کو سلام ہو اچھا اگر تو وہ سننے سے بالکل قاسر ہیں سنی نہیں سکتے تو اللہ سبحانہ وتعالی بس اہمی تم سے سلام کروا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول بس اہمی کہہ رہے ہیں بچاؤ سلام کر لی اگر بس سلام تو اسے کیا جا سکتا ہے جو سننے کے قابل تو ہو کبھی آپ نے پتھروں کو سلام کیا ہے وہ سنتے ہی سکتے نا آپ کی فہم کے مطابق حالانکہ اللہ نے پتھروں میں بھی جان رکھی ہے اس پر پھر کبھی اور بات کریں گے بلکہ بات کر بھی چکے ہیں فاس تو کہنے کا مقصد ہے کہ سنتے ہیں تو آپ سلام کرتے ہو نا تو برزق میں جو ان کا مقام ہے اس مقام پر وہ اکیلے تو نہیں ہوتے اس مقام پر اور لوگ بھی ہوتے تو جب ان کے پاس کوئی زیارت کرنے والا ظاہر آتا ہے فاتحہ پڑھتا ہے ان کی قبر پر آتا ہے اور اس سے وہ معنوسیت انسیت محسوس کرتے ہیں خوشی محسوس کرتے ہیں تو برزق میں اپنے مقام والوں سے اس کا ذکر کرتے ہیں اور پھر ان کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے کہ ہمارے پاس آج کوئی وزیٹر آیا ہے وزیٹ کرنے کے لئے یہ معاملہ ہے سارا تو یہ برزق کے احوال ہیں ہم نے انہیں ظاہری دنیا میں رکھ دیا ہے کہ ظاہری دنیا تک اس کی بات نہیں ہے یہ برزق کے احوال ہیں تو برزق کو سمجھنے کے لئے بڑی تفصیل سے ہم نے اس پر بات کی ہے اور ایک ویڈیو میں نے آپ کو چند دن پہلے دی تھی کہ چینل پر پلیلسٹ کو کیسے آپ نے ڈھونڈنا ہے تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ آپ برزق کی زندگی سے متعلق پلیلسٹ موجود ہے اسی طرح جو ہے وہ عالم برزق سے متعلق ایک اور پلیلسٹ موجود ہے پھر مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ایک الگ پلیلسٹ موجود ہے اور ان تمام میں قبر کی زندگی اور برزق کیا ہے قبر کی زندگی ہے دنیا سے جانے کے بعد آخرت سے قبل جس عالم میں آپ ہوتے ہیں اسے عالم میں برزق کہتے ہیں تو بس یہ بات ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی امیوئی لیمی نویرے دیتے ہیں اگر آپ کو دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیسات قدری